اسلام علیکم ویورز تیرہ جون کو میں نے ایک کولم لکھا اس کا عنوان تھا عوام اور اشرافیہ کی خطرناک ترین غلطی الحمدلللہ ریسپونس میرے کولم کا ٹھیک ہوتا ہے بہت ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کا کچھ ضرورت سے زیادہ کولم لمبا ہے میں پڑھ کے آپ کو بورنی کروں گا میں اس کا بنیادی مرکزی خیال آپ کے سامنے رکھتا ہوں عوام اور اشرافیہ اشرافیہ ہماری دو نمبر ہیں لیکن بھرحال ہے عوام اور اشرافیہ کی سب سے بھیانک غلطی یہ ہے کہ ہم سب لوگ اوور نائٹ راتوں رات جسے کہتے ہیں ہتھیلی پہ سرسوجمانہ کوئی پوزیٹیو تعمیری تبدیلی کی خواہش ویورز آپ گوار ہیں انسان آتے جاتے رہتے ہیں آج ہیں کل نہیں ہیں آپ گواہی دینا ہے اس بات کی اور آپ یہ یاد رکھنا پاکستان اس فیس سے نکل چکا ہے جب یہاں راتوں رات یا دو چار پانچ سال میں کوئی پوزیٹیو تبدیلی آسکتی ہے یہ عوام اور اشرافیہ کی عوام کون پڑھ رکھا گیا ہے جاہل رکھا گیا ہے ان کو تو علم شلم ہے کوئی نہیں وہ تو جذبات سے یا پیٹ پیٹ کے ذریعے دماغ سے نہیں مد سے سوچتے ہیں غربت اتنی ہے جس آدمی کو اگلے وقت کی روٹی کا مسئلہ ہو جس کی ماں بیمار ہو باپ بیمار ہو دوائی نہ ہو جس کے پاس روزگار نہ ہو اس کی تو ویسی عقل مت ماری جاتی ہے ہمارے حضور نے بنینہ انسان کی تاریخ کے سب سے کامل سب سے خوبصورت انسان نے پناہ ماغی افلاس سے کہ یہ کفر تک لے جاتی ہے سو عوام کو تو چھوڑے ہیں وہ تو چاہتے ہیں رات و رات کو موجزہ ہو جائے ٹھیک ہے ہر چوک میں سے کوئی تیل نکل آئے شملہ پہاڑی میں سے سونا نکل آئے یہ نہیں ہونا حکمران جو ہیں وہ اپنی خباست کی وجہ سے وہ اپنی لوگوں کو بے وکوف بنانے کی وجہ سے یہ ان کے اندر ہے کہ لوگوں ایکسپلائٹ کرنا ہے پہلے اقتدار میں آنے کی وہ جنگ لڑتے ہیں ہر طرح کا جھوٹ بولتے ہیں ہر طرح کا جھوٹ بولتے ہیں کوئی شرم کوئی حیاء نہیں جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک اور طرح کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اپنے اقتدار کو طول دے سکیں پاکستان اس فیس سے نکل چکا ہے یہاں جب تک پندرہ سے بیس سال کا روڈ میپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا اور بتا نہیں دیا جاتا کہ پہلے پانچ سال میں یہ 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 کام ہوں گے اگلے پانچ سال میں یہ کچھ ہوگا اگلے پانچ سال میں یہ اس کا مطلب ہے ایک نسل کو سوچ سمجھ کے رضا کرانا طور پر قربانی دینی ہوگی اس کے علاوہ میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں آج کل آج ہے کل نہیں ہے دس سال پندرہ سال بعد اگر یہ تبدیلی نہیں آتی اس ملک میں یہ بت سے بتر اور بتر سے بترین حالات میں ہوگا یہ ہو سکتا ہی نہیں پہلی بات دیکھیں پوری دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری ہمارے سامنے ہیں انسانوں کی وہ کیا ہے کوئی بڑا قائد کوئی بڑا رہنما کوئی بڑا لیڈر ایسا نہیں گزرا جس نے قائع پلر دی ہو پانچ دس سال میں ایسا ہوا نہیں کبھی کائنات کی سب سے عالی شان شخصیت سب سے برگزیدہ سب سے مکمل چالیس سال کی عمر میں رب العالمین نے ان کو ٹاسک دیا اترے سٹھ سال کی عمر تک انہوں نے کیا ہزاروں پہ مشتمل آبادیوں کو سوارا نکھارا خوبصورت بنایا ان کو تعلیم دی ان کی تربیت کی ایسی عالی شان ہستی کو اگر بیس سال پلس لگے یہ بھٹو چھٹو یہ کیا بیشتے ہیں دین ازیر بھٹو یہ بھا باد میں کون نماز شریف یہ کرے نہیں سکتے بیس سال کا بتائیں قوم کو کسی میں اتنا ظرف ہے کسی میں اتنی گہرائی گیرائی دیپت ویجن موجود ہے کہ وہ اقتدار میں آئے اور کہے لوگو بات سنو یہ 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 ہمارے مسائل ہیں اوور نائٹ یہ حل نہیں ہو سکتے پہلا پانچ سال یہ اس کی آؤٹلائن ہے دوسرے پانچ سال کیے تیسرے پانچ سال کیے اور چوتھے پانچ سال کیے یہ نہیں ہونا انگریزی کا ایک محابرہ ہے کہ ایک گندی عام جھاڑی ہے ایک برسات میں پیدا ہوتی ہے پروان چڑھ جاتی ہے اوک ٹری جسے بلوت کہتے ہیں عالی شان درخت جس کے تنے کے اندر سے آپ گاڑیاں گزار سکتے ہیں وہ اتنا عالی شان درخت اس کو سو مونسون درکار قوم بنانا ملک بنانا ایک ہارے ایک غربت زدہ کرزوں کے مارے ملک کو نکال کے اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا یہ جادو گرہ ہیں یہ بازی گرہ ہیں یہ مداری ہیں یہ کون ہیں جو تاثر یہ دے رہے ہیں ابن انشاء مرہوم کی ایک کتاب کا میں نے مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ ایک آدمی گدے پہ بیٹھا ہے کھوتے پہ اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے ڈنڈے کے آگے فوڈر ہے اچارہ لٹک رہا ہے اور اس نے یوں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور سرپٹ بھاگا جا رہا ہے وہ گدہ کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ چارہ تو ساتھ ہیں حالانکہ وہ جتنی بھی تیزی سے بھاگے گا اچارے کا اور اس کا فاصلہ ختم نہیں ہوگا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے اچارے کے درمیان فاصلہ ختم نہیں ہوگا مثل میں آپ کو چھوٹی سی بات ارز کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے یہ دیکھیں رو مٹیریل ہوتا ہے ہر چیز کا اگر میں یا آپ دنیا کے بہترین کارپینٹر ہیں ہم جیسے اب ترکان ہی کوئی نہیں ہمیں دیمک زیادہ لکڑی دو گئے تو ہم کیا کر لیں گے ہم بہت بڑے فیشن ڈزائنگر ہیں میں آپ کو گلاس ہڑا لندے کا کپڑا لا کے دے دیتا ہوں کہ اس کا کوئی نہیں ہوگا رو مٹیریل سے میری مراد کیا ہے ہمارے بچے متمول لوگوں کے کھاتے پیتے ایفلونٹ گھرانوں کے بچوں کی بات نہیں کر رہا اس ملک کے بھاری ایک سریعت جو بچے ہیں کن سکولوں میں جاتے ہیں وہ کچرا ہے وہ گندگی کا ڈھیر ہے وہاں کے ٹیچرز ان پاڑے ہیں ادھر بچے بندے ہوئے ہیں ادھر جانور بندے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کو پرائمری ایجوکیشن پہ توجہ دینی ہوگی وہ آسان کام نہیں ہے پرائمری ایجوکیشن بچہ مکمل ہو جاتا ہے اس کی بنیادیں رکھ دی جاتی ہیں اس پہ چاہو سو منزلہ بنا لو تم تو ایک منزلہ نہیں بنا سکتے سو منزلہ امارت کھڑی گا مضبوط اعلیٰ تعلیم دو اس کو پانچمی تک اس کو جینا سکھاؤ اس کو رہنا سکھاؤ لوگوں سے ملنا سکھاؤ ملنا برتنا ایجوکیشن جو درسی نسابی کتابیں ہیں ان میں سے جو ارریلیونٹ ہیں ایک طرف کرو ڈھنکا جن جن میدانوں میں انہوں نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے پھر پانچمی سے آٹھمی تک پھر ایک اور سلسلہ ہو اور پھر شاید میں ایک ایکسپرٹ نہیں ہوں میں ایک مرکزی خیال دے رہا ہوں آٹھمی سے میٹرک تک پھر کیا ہوگا پھر آپ سوٹنگ کرو گے آپ اس کو کہ کتنے فیصد ہمارے بچے علوم کی طرف یعنی سائنسز کی طرف جائیں گے سوشل سائنسز ہوں بے شک پیور سائنسز ہوں اور کتنے بچے ہمارے سکلڈ لیبر یا ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے یہ تو نسخہ دس سے پندرہ سال سے کم کا ہے نہیں بھائی کون کرے گا چھوٹے کریں گے بائیمان اور بددیانت کریں گے یہ وہ یہ تو شروع ہی نہیں کر رہے ہیں یہ دکھاوے کے لیے جب شہباز شریف صاحب یہ پولو پولڑیاں اور یہ آرنجے اور وہ پتہ نہیں کیا میٹرو وہ میں کہتا تھا اے اے توجہ ہو ہوش کرو نہیں کیا کسی نے کسی نے نہیں سنا اب بھی کوئی نہیں سنے گا لیکن میں بنیادی طور پہ I want to be on record دوسری بات بائیس کروڑ ہیں بھائی بھکے مر رہے ہیں بائیس کروڑ نہ ان سے پالے جا رہے ہیں نہ ان سے سنبھالے جا رہے ہیں مالسس کی theory of population ہے کہ population grow کرتی ہے دو چار آٹھ سولہ بتیس چونسٹ وہ جب چالیس کروڑ ہو گا ہے بندہ بندے کو تو آلڈیڈی کھا رہا ہے یہ جو ٹکے ٹکے کا انجیکشن لاکھوں میں بکھ رہا ہے یہ یہودوں نہ سارا بیچ رہے ہیں ہم ہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو یہ بندے کو بندہ کھانے مالی ہے یہی بات ہے نا کیمیکل سے بنے ہوئے دودھ گندی خضائیں برباد نسلیں اور قتل عام کیا ہوتا ہے ضروری ہے کہ آپ مجھے گولی مار رہے ہیں یا میں کسی کو چھوڑی مار رہا ہوں نہیں ایک دوسرے کو تباہ برباد کرنے کے طریقے ہوتے ہیں وہ سارے پریکٹس ہو رہے ہیں انڈا میں ایک زمانے میں کہا کرتا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہیں جہاں سوائے ابلے ہوئے انڈے کے کوئی شیئے کسی شیئے کا اعتبار نہیں تو حضور عبدالی انڈا آگیا ہے اس کا کوئی کنٹرول نہیں کچھ لوگ ہیں جو بلیک میل کرتے ہیں کہ جی آبادی تو آبادی چاٹ نہیں ہے اتنے سے ہیں یہودی دنیا میں پوری دنیا کو ڈیکٹیٹ کرا رہے ہیں یہ نمبر گیم نہیں رہ گئی استعداد تم چند ملینوں اور قابل ہو اور دنیا کی لگامیں تم نے کھنچی ہوئی ہیں تو آلہ ہو مرنہ تم دو عرب ہو دا سر بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے سو اور ایک اور بات جو بلیک میل کرتے ہیں مقدس حوالے دے دے کے ان سے کو پوچھے اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے اتدال میانہ روی کھانے میں بھی عبادت میں بھی تو بچے جنہ میں کیوں نہیں تو اس لیے یہ کوئی شارٹ ٹرم سوچ آن سوچ آف اہدنوں پاؤ اہدنوں کھاڑ لاؤ یہ بھٹو وہ اور طرح کا جباریہ بے ندیر آئی اپنا نواز شریف اپنا اب امران خان لگاوے ٹکرے مانا کچھ بھی نہیں ہونا میرے موں میں خاک اگر میں نہ رہا میری قبر پہ آکے جوتے مانیں اگر کچھ ہو گیا نہیں ہوگا یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور یہ تو صورتحال اتنی بھیانک ہے اتنی خوفناک ہے عداد و شمار ہر چیز تو چھپتی ہے ملکی کرزے کتنے غیر ملکی کرزے کتنے ہماری اقتصادی حالت کیا ہے ہماری اخلاقی حالت کیا ہے کون لوگ ہیں کیا کرنے ہیں ابھی گینگ پکڑا گیا ہے وہ پتہ نہیں کس بری طرح بلیک میل کر رہا تھا وہ ڈھونتے تھے کرونا کے متمبل کھاتے پیتے گھروں کے پیشنٹس ان کو فون کرتے تھے ان کو کرتے تھے وہ پتہ نہیں وہ پندرہ پندرہ ہزار کا انجیکشن وہ کئی کئی لاکھ کا بیچ رہے ہیں رمضان اور مبارک میں ہم بازنی آتے بلیک کرنے سے اور بلیک بھی کہاں سے یوٹریٹی سٹور سے چینی چوری کروا کے ادھر حاجی صاحب لوگوں کو افطاری بھی کرا رہے ہیں نماز بھی کزانی کر رہے ہیں لیکن ساتھ یہ کام بھی ہو رہے ہیں تو یہ اپنے تعلیم تربیت اور پاپولیشن یہ دو بنیادی بات ہیں یہ اوبرنائٹ ہوئی نہیں سکتی تفصیلات میں تو جانے کا نہ وقت ہے نہ موقع ہے یہ کولم ہے عوام اور اشرافیہ کی خطرناکترین غلطی اب اس میں میں نے کچھ نہیں لینا دینا میرا اس میں نہ کوئی ذاتی نقصان ہے نہ ذاتی نفع ہے کچھ ہم نہیں ہے تو اگر وقت ملے آپ کو تیرہ جون ٹوئنی ٹوئنٹی یہ کولم ہے میں تفصیل میں نہیں جانا جانا قوم کو بناو لمبی ریس کا گھوڑا مانو کہ نہیں ہوں سکتا اتنا ظرف ہی نہیں ہے اتنی اقل ہی نہیں ہے ایسا تاثر دیتے ہیں جیسے بس چھے مینے کی بات ہے وہی ابن انشاء کا وہ گدر پہ بیٹھا ہوا سینہ آدمی جس نے آگے فارڈر لگایا ہوا ڈنڈے پہ ہر گلہ بھاگا جا رہا ہے ستر سال ہو گیا تمہارا کوئی بندہ فیوڈل تم نے نہیں چھوڑا بھٹو جیسا فیوڈل اکسورڈ برکلے کا پڑا ہوا یہ اکسورڈ کی پڑی بھی بینظیر بھی آگئی یہ اکسورڈ کا پڑا ہوا ایک اور بیٹھا ہے اس سے پہلے نواز شریف سنتکار تھا بینکر بھی آپ نے آزما کے دیکھ لیا بنتا ہی کچھ نہیں بت سے بتر ہے تو سمجھ نہیں آ رہی بے وکوف کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ہر بار ایک ہی کام کر کے سوچتا یہ ہے کہ اس بار نتیجہ مختلف ہوگا سو پلیز میری دس وصہ اپیل ہے کم از کم ایک ایک فضاء تو کم از کم بنا سکتے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے اپنی آئندہ نصروں کے لیے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایک فضاء تو بن سکتے ہیں یہ چیخ و پکار تو کر سکتے ہیں یہ اس بات کو عام تو کر سکتے ہیں اس پر بحث تو کر سکتے ہیں اور مجھے ہی بتا دے کوئی یار تم بکواس کر رہے ہو یہ وہ طریقہ ہے کہ پانچ سال میں کچھ آلیہ آ جائے گی یہ وہ طریقہ ہے کہ دس سال میں سارے کرزے اتر جائیں گے یہ وہ طریقہ ہے کہ ملیٹرسی ریٹ رات و رات بطر ہو جائے گا نہیں ہوگا میری اقل یہ کہتی ہے اس میں اگر کوئی نقس ہے کجی ہے بچھوکی ہے خیال کمزور ہے پلیس کریکٹ می تینکیو موسیقی